بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور ایزی سی ریسپی جو منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ مزید آنے والی ریسپی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آئیں ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپ میدہ جس کو ہم چھنی کی مدد سے اچھی طرح سے چھان لیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اب اس میں ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے اور اس کو بھی چھان لیں گے اب اس میں ہاف ٹی سپون نمک اور ون ٹیبل سپون کوکنگ والڈ ڈالیں گے اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو ڈو کی شکل میں لے آئیں گے آپ چاہیں تو اس کو ہاتھ کی مدد سے گون بھی سکتے ہیں دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں فیملی میمبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اس کی ڈو تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو دس سے پندہ منٹ کے لئے فریٹ میں ڈھک کر رکھ دیں گے اب ایک باؤل میں سو گرام بونلس چکن لیں گے جس کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا تھا اب اس میں ون ٹیبل سپون تندوری مسالہ ہاف ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹی سپون سرکا ون ٹی سپون چلی سوس اور ٹو ٹیبل سپون دہی ڈال کر ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد چکن کو پندرہ منٹ کے لئے میرینٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب ایک باؤل میں ٹو ٹیبل سپون مایونیز لیں گے ٹو ٹی سپون کیچپ لیں گے ون فورت ٹی سپون مسترد سوس ہاف ٹی سپون سویا سوس اور ہاف ٹی سپون چلی سوس ڈال کر ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ایک پین میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال کر اس کو گرم کر لیں گے اب اس میں میرینٹ کیا ہوا چکن ڈالیں گے اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی خشک نہ ہو جائے تو دوستو چکر تیار ہو چکا ہے اب ہم نے جو ڈو تیار کی تھی اس سے پیڑے بنا لیں گے ان پیڑوں کا سائز نارمل ہی رکھیں گے اب ایک ایک کر کے ان کو بیل لیں گے اس کی روٹی کو پتلا بیلنا ہے اب اس کو طوے پر ڈال کر دونوں سائٹوں سے اچھی طرح سے پکا لیں گے اب اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے سب سے پہلے اس پر چیڈر چیز کا ایک سلائس رکھیں گے اب جو چکن ہم نے تیار کیا تھا وہ اس پر ڈالیں گے اب آپ اس پر اپنی مرضی سے کوئی بھی مکس سلات ڈال سکتے ہیں اور انڈ میں جو سوس ہم نے تیار کی تھی وہ اس پر ڈالیں گے اب اس کو اس طرح سے فولڈ کرتے جائیں گے اب ایک پین میں تھوڑا سو آئل ڈال کر برش کی مدد سے گریس کر لیں گے اب اس کو پین میں رکھ کے دونوں سائٹ سے تھوڑا تھوڑا گرم کر لیں گے تاکہ جو چیز اس میں ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے تو دیکھیں دوستو اس کی کتنی خوبصورت شکل آئی ہے مجھے اب آپ اجازت دیں نیکس ریسپی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ